السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے لیکچر میں ہم پانچویں حق کے اوپر گفتگو کریں گے جو ایک ایمان والے کے اوپر ہے ایک مسلمان کے اوپر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا اور پیروی کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ایک مسلمان کے اوپر ایک ایمان والے کے اوپر کہ اس نے معنی ہے اقرار کیا ہے تصدیق کی ہے قبول کیا ہے اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں دین لے کر آئے ہیں شریعت لے کر آئے ہیں کتاب لے کر آئے ہیں احکامات لے کر آئے ہیں عامال لے کر آئے ہیں تو جب اس بات کو قبول کر لیا ہے تو پھر لازمی اس بات کے ساتھ یہ بات بھی کنیکٹ ہے جڑی ہوئی ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے پیروی کرے فولو کرے کوپی کرے مانے قبول کرے جیسے عقائد کو قبول کیا ایسے ہی عامال کو بھی قبول کرے عقائد کا قبول کرنا وہ زبان سے ہے اور دل سے ہے اقرار ہے زبان سے اور تصدیق ہے دل سے اور عامال کا قبول کرنا اس کا کیا مطلب ہے عامال کا قبول کرنا اس کا مطلب ہے کہ اس کو پریکٹس میں لائے اس کے اوپر عمل کرے اپنی زندگی ان عامال کے مطابق گزارے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور صرف بتائے نہیں کر کے دکھائے کہ دین اسلام پریکٹیکل دین ہے یہ شریعت پریکٹیکل ہے صرف بتایا نہیں ہے بلکہ کر کے دکھایا ہے ایسے اسلام کو پر عمل کیا جاتے ہیں ایسے احکامات کو پر عمل کیا جاتے ہیں آپ کا عصوہ آپ کی سیرت آپ کا طریقہ موجود بھی ہے محفوظ بھی ہے اور اس کے متعلق آپ کی اتباہ اور آپ کی پیروی کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں قرآن پاکی سورہ نیسا آیت نمبر 59 قرآن کہتا ہے آیت مبارکہ کا ترجمہ مفہوم کہ اے ایمان والو یا ایوہ اللہزین آمنو آتے اللہ و آتے الرسول کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو تو دو چیزوں کو چھڑا گیا ہے کہ جب اللہ کو مان لیا ہے تو رسول کے ذریعے سے مانا ہے تو اللہ کو ماننا اور اللہ کی رسول کو ماننا یہ لازم و ملزوم ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف اللہ کو مان لیا اور رسول کو نہیں ماننا اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ رسول کو مان لی اور اللہ کو نہیں مانا تو جس نے اللہ کو مانا رسول کے ذریعے سے مانا یعنی کہ رسول کو بھی مانا تو اللہ کو مانا تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں آپ پس میں جڑی ہوئی ہیں ایسی اللہ کی اطاعت سے کیا مراد ہے اللہ کی اطاعت سے مراد کہ اللہ تعالی نے جو عقائد اور جو عامال اور جو عبادات اپنے محبوب اپنے رسول کو دے کر بھیجے ہیں ان کو قبول کر لو تسلیم کر لو تصدیق کر دو اور اپنی زندگی میں لے آو امپلیمنٹ کر لو اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لو اگر پہلے تمہاری زندگی اس کے مطابق نہیں تھی اور یقینا نہیں ہوگی اب وہ احکامات آگئے جس کے مطابق تم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہو خوبصورت بنا سکتے ہو پاک اور صاف بنا سکتے ہو پاکیزہ بنا سکتے ہو دنیا و آخرت میں رہت اور سکون اور چین اور کامیابی کا ذریعہ بنا سکتے ہو تو اس کو بنا لو یہی ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اسی کے اوپر دوسری آیتیں بارکہ سورہ احضاب کی آیت نمبر 36 اس میں دیکھ لیتے ہیں ہم تجبہ مفہوم اور جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو وہ کھلی گمراہی میں ہے یعنی کہ وہ گمراہ ہے وہ شخص جو نافرمانی کرتا ہے کس کی؟ اللہ کی اس کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی اللہ کی نبی کی نافرمانی اور اللہ کی نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے صرف نبی کی نہیں بہت کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی کیونکہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے نبی جو بات کہتے ہیں وہ اللہ کی بتائی ہوئی بات کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی کے ذریعے سے لی ہوئی بات آگے پہنچاتے ہیں وہ تو پیغام پہنچانے والے ہوتے ہیں اپنی طرف سے ان کی کوئی بات نہیں ہوتی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی اپنا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اپنا کوئی طریقہ نہیں ہوتا اپنا کوئی کلام نہیں ہوتا ان کی ہر بات ہر چیز ہر فیل ہر کول ہر ہر عمل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتا ہے اور وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں اس کے مطابق بات کہتے ہیں اس کے مطابق گفتگو کرتے ہیں وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اللہ کے طرف سے حکم ہوتے ہیں یہ تمام انبیاء کے ساتھ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بہت زیادہ خاص ہے کہ قرآن اس کے اوپر دلیل ہے جس آیت مبارک ہے اس کے اوپر نازل ہوئی جس کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے یہ جو بھی کہتے ہیں یہ ہماری طرف سے کہتے ہیں ہماری کہی ہوئی بات ہی آگے پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں اور فرماتے ہیں تو یہاں پہ وضاحت فرما دیگی جو نافرمانی کرے گا کس کی اللہ تعالیٰ کی رسول کی اس کا مطلب ہے وہ نافرمان ہے اللہ کا یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص اللہ کا نافرمان ہو جائے اور کہیں کہ میں رسول کا فرما بردار ہوں یا ایک شخص رسول کا نافرمان ہو جائے اور کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں یہ ممکن نہیں ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے زبان سے وہ جو مرضی دعوے کرے اور اس کے اوپر جو مرضی اقلی دلائل دے اس کے اوپر جو مرضی وہ لوجکس پیش کرے اعتباہ ضروری نہیں اطاعت ضروری نہیں تو یہ اس کا دھوکہ ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی فرما برداری ہی اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کی نافرمانی ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور جو نافرمان ہوگا وہ گمراہی میں ہیں وہ زلالت میں ہیں وہ آگ میں ہیں اور وہ ناکام ہیں اسی بات کو سورہ نساء کی آیت نمبر ایٹی میں بیانت کیا گیا ہے جس کا تحجمہ مفہوم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی یعنی جس بات کو پہلے بیانت کیا گیا کہہ گا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کی اطاعت کرو تو تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اگر تم چاہتے ہو اللہ کے محبوب بن جاؤ تو تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر لو تو کیا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر آجو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا تو یہ طریقے کس نے دیئے اللہ نے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی یہ دلیل ہے قرآن پاک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کے اوپر پیروی کے اوپر اطاعت کے اوپر ایسی صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا تجمہ مفہوم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نا فرمانے کی اس نے اللہ کی نا فرمانے کی واضح الفاظ کے ساتھ بیان فرما دیا گیا ایسے ہی اب جو اطاعت کرے گا اور جو فرما برداری کرے گا اور جو مانے گا جو قبول کرے گا عقائد کو بھی اور عامال کو بھی اس کو ملے گا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرما دیا سورہ آل عمران کے آد نمبر 31 تجمہ مفہوم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہوں تو میری پیر بھی کرو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے کب جب تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر بھی کرو گے اور آگے فرمایا تمہارے گناہ بخش دیں گے اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بہت رحم والے ہیں یہاں پہ واضح الفاظ کے ساتھ فرما دیا کہ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو آج کے مسلمان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ کتنی سنت کے اوپر اس کی زندگی ہے اور وہ کتنا اتباہ کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کتنی پیر بھی کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کتنی اس کی زندگی سنت کے طریقے کے مطابق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے وہ کتنا کو بھی کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل دے گا یہ اپنے دعویٰ میں کتنا سچا ہے تو بہت سیدھا سا اور بہت سمپل سا بہت واضح سے اصول بیان کر دیا کہ جو بھی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو دیکھا جائے گا کہ یہ اللہ کے محبوب نبی کی کتنی اتباہ کر رہے اگر اتباہ کر رہے تو دعویٰ میں سچ ہے اور اگر اتباہ نہیں کر رہا صرف دعویٰ کر رہے تو اس کے پاس اس دعویٰ کی دلیل نہیں ہے دلیل اتباہ تھی وہ اس کے پاس ہے نہیں جس دعویٰ کی دلیل نہ ہو وہ دعویٰ بھی قبول نہیں ہوتا جس دعویٰ کی دلیل نہ ہو وہ دعویٰ بھی قبول نہیں ہوتا دنیا کی عدالتوں میں آپ جاتے ہیں اور اپنا کیس کرتے ہیں یعنی کہ آپ دعویٰ دائر کرتے ہیں اور دعویٰ دائر کرنے کے بعد آپ کو دنیا کی عدالتوں میں دلیل پیش کرنے پڑتی ہے ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں اور اگر آپ گواہ پیش نہ کر رہے ہیں اور ثبوت پیش نہ کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کا دعویٰ خارج کر دیا جاتا ہے آپ کے دعویٰ کے اوپر جو سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ آپ کے خلاف آتی ہے کہ آپ نے دعویٰ تو کیا لیکن آپ کے پاس اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے دلیل نہیں ہے تو آج کا مسلمان اگر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو محبوب ہیں تو دیکھ لینا چاہیے اس مسلمان کے زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کتنا ہے پیروی کتنی ہے تو پتا چل جائے گا اگر ہم دیکھیں صحابہ کی زندگی سے اور صحابہ کی لائف سے کہ صحابہ کی زندگی میں اور صحابہ کے عامال اور صحابہ کے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عامال اور طریقوں کے کتنے مطابق تھے تو بات کھل کے سامنے آجائے گی یہاں پہ تین واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے مختصر ایک حضرت عبو بقی صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ حمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی انشاءاللہ مختصر بیان کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں حضرت عبو بقی صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ جس میں آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ نے تشکیل فرما دی تھی ایک لشکر کی جس کو لشکر عسامہ کھا جاتا ہے جو کہ آپ کے جو غلام تھے ان کے بیٹے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی آپ نے تشکیل فرمای تھی اور لشکر روانہ فرمایا تھا لیکن وہ لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو بہت عجیب حالات تھے بڑے سنگین حالات تھے قبائل مرتد ہو رہے تھے اور متحد ہو رہے تھے مدینہ کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اس وقت حضرت عبو بکری صدیق رضی اللہ تعالی تمام صحابہ نے بھی یہ مشورہ دیا کہ آپ اس لشکر کی تشکیل نہ فرمائیں اس لشکر کو روانہ نہ کریں ابھی یہاں پہ ضرورت ہے کیونکہ بہت سخت حالات ہے خطرہ ہے مدینہ کو تو حضرت عبو بکری صدیق رضی اللہ تعالی کی اطاعت اور اتباہ دیکھیں انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے فرمایا کہ اس ٹائم خلیفہ تھے اور انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات کو گوارہ نہیں کر سکتا کہ جس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہو جس لشکر کی تشکیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہو ابو بکر اس کو روک دے یہ ممکن نہیں ہے میں یہ گوارہ نہیں کرتا میں اس لشکر کو لازمی بھیجوں گا اور آپ نے اس لشکر کی تشکیل فرمائی کہ جیسے بھی مشکل حالات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطباہ اور پیروی اور حکم عدولی نہیں کی پیروی اور اطاعت ہر حال میں نازم ہے اگر کامیابی چاہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی ہوتا ہوں تواف کر رہے ہیں اور حجرِ اسوط کے پاس آتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے کلام بھیتے ہیں اور عجیب کلام فرمایا کہ تو پتھر ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو فائدہ دے سکتا ہے میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تیجھے چوم ہے کیسی عجیب بات اور کیسی محبت اور کیسی اتباع اور کیسی پیروی اور کیسا فولو کرنے اپنے محبوب بہبی کو کہ میں تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تیجھے چوم ہے ایسی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑا عجیب باقیار تمام صحابہ ہی بڑے عجیب تھے محبت میں اور پیروی میں اور اتباہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بھی بڑے عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اور آپ کی اتباہ اور پیروی میں کہ نماز مکمل ہوئی اور یہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے ایک ان کا پاؤں مسجد دروازے پہ تھا ایک دروازے سے اندر تھا اور ایک دروازے کے باہر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک آئی اور آپ نے حکم فرمایا صحابہ کو کہ بیٹھ جاؤ تو تمام صحابہ جو مسجد کے اندر تھے وہ بیٹھ کے اب یہ حکم تھا مسجد کے اندر والوں کے لیے لیکن جب ان کے کان میں یہ آواز پڑھی تو وہ اسی مقام پہ بیٹھ گئے یعنی کہ ایک ٹانگ مسجد کے اندر ہے اور ایک باہر ہے اور مسجد کی چوکٹ بھی بیٹھ گئے دروازے بھی بیٹھ گئے کہ بس حکم آگئے اور آواز کہا میں پڑھ گئے کہ بیٹھ جو تو یہاں بھی بیٹھ گئے آگے ذرا سا ہلنا بھی انہوں نے گوارہ نہیں کیا آواز آ جانے کے بعد یہ تھی پیروی اور یہ تھا جذبہ پیروی کا یہ محبت کی وجہ سے ہے یہ عظمت کی وجہ سے ہے یہ تعلق کی وجہ سے ہے یہ عشق کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ آج کے ایمان والوں کو بھی ایسا عشق اور ایسا تعلق کا ذرہ ہی عطا فرمانے تو کامیابی اتباہ کے ساتھ ہے پیروی کے ساتھ ہے جو جتنی محبت کرتا ہے وہ پیروی میں اتنا ہی آگے جائے گا جس کا جتنا تعلق ہے وہ پیروی اور اتباہ میں اتنا ہی آگے بڑھے گا یہ دلیل ہے محبت کی اور تعلق کی انشاءاللہ ہم چھٹے حق کو اگلے اپنے لیکچر میں دیکھیں گے محبت کرتا ہے